اسلام علیکم کہ وہ ایکانوی مستقبل کے حوالے سے کوئی نیگٹیو چیزیں آپ کو بتا رہی ہے یا مصبت چیزیں بتا رہی ہیں اس وقت دنیا کی سٹاک مارکیٹ شدید قسم کے جھٹکوں میں ہیں اور خاص طور پر آئل کی پرائسز اور جو پیوٹن کی اور محمد بن سلمان کی آپس میں جو تھوڑی سی لڑائی ہوئی ہے اور اب امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ ایک دوسرے سے گلے مل گئے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر پرائسز بڑھ رہی ہیں اور جو ہے وہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ زدی اور گندے بچوں کی طرح ان کا خیال ہے کہ وہ پیوٹن صاحب کو ایسٹیسی کر دیں گے اور انتیجے کے طور پر پیوٹن صاحب نے وہ ایسا ڈائیورڈ کیا ہے کہ وہ امریکن کی ایسٹیسی پھیل گئی ہے ان کی ساری شیل گیس جو ہے اس کا رگڑا نکل گیا ہے تو امریکن نے اسے بتایا کہ محمد بن سلمان کو کہ بھونگے تمہاری وجہ سے ہماری ہمارا بیڑا گرک ہو رہا ہے تو یہ اپنی جالی قسم کی نام نہاد خولی خالی زد کو چھوڑ اور اس کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کر کیونکہ سکسٹی ڈالر سے جیسے سیونٹی ڈالر کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ سکسٹی ایٹ کہتے ہیں میں کہتا ہوں سکسٹی ڈالر سے جب نیچے آتا ہے تو شیل گیس کو پھر امریکن کو ہیوی سبسٹی دے کے اسے کمپیٹیٹیو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی لاغت بہت زیادہ ہوتی ہے اور عام آئل کی نسبت یہ جب غریب عربوں سے یا فریقیوں سے وہ نکال کے لے کے جاتے ہیں وہ بڑا سستہ ہوتا ہے تو جو شیل ہے وہ ان کے ہاں اپنا ہے یا جہاں پہ ہے بھی وہاں پہ ہے تو امریکن کمپنیوں کی منوپلی تو وہاں پہ ان کو سستہ بڑھتا ہے مہنگا ہو جاتا ہے تو پھر انہوں نے سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے اگرچہ انہوں نے انٹریسٹ ریٹ زیرو کر دیا لیکن اگر پھر بھی سسٹینیبیلٹی نہ نکل رہی ہو تو پھر انہوں نے کہنا کہ وہ چبلانہ مار اس کو چھوڑ اس کو اوپر آنے دے اس صورتحال کے حوالے سے پاکستان کی اور دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں اور آئل مارکیٹیں کیسے بیہو کرتی ہیں ہمارے جو دوست ہیں کلیگ ہیں برخوردار ہیں جناب محمد وسیم صاحب وسیم صاحب جو ہیں وہ اس وقت بیرون ملک گئے ہوئے ہیں چھوٹیاں منانے کہ انہیں کرونا نے آ لیا ہے لیکن بہرحال وہ مارکیٹ پر نظر تو رکھے ہوئے ہیں تو وسیم صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے اور مستقبل بھی نہیں کیا ہے آج کے اس ویلوگ بھی ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ہنڈرڈ انڈیکس نے حالیہ دنوں میں کیسا بیہو کیا اور آنے والے دنوں میں ہم انڈیکس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کس طرف موف کر سکتی ہے حالیہ دنوں میں ساڑھے تین تالیس ہزار کے لیول سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ہنڈرڈ انڈیکس نے ایک ڈاؤن ریلی سٹارٹ کس میں مندی برپا ہوئی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے خطرات نے اس مندی کو تیز کر دیا بڑھا دیا اور انڈیکس اٹھائیس ہزار چھے سو ستر کے پریویس لو سے بھی نیچے چلا گیا اور انڈیکس نے ستائیس ہزار چھالیس کا لو بنایا وہاں سے ایک مارکٹ میں کچھ اپورڈ موف دیکھنے کو ملی مارکٹ کچھ سم لی اور اس میں سب سے اہم کردار ادا کیا امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ نے ان کا یہ کہنا تھا کہ سعودی عربیہ اور ریشیا ڈیل کے بہت قریب ہیں اور جلد ہی خام تیل کی پیداوار کے حوالے سے جو کٹ ہے یہ پیداوار کم کر دی جائے گی جس سے خام تیل کی قیمتوں کو سپورٹ ملے گی انٹرنیشنلی کروڈ آئل بیس اکیس ڈالر کے لیول سے بڑھنا شروع ہوا اور اس نے اٹھائیس آشاریہ نو سفر تقریباً انتیس ڈالر اور فی بیرل کے لیول پر جا کر بریک لگائی پاکستان کے سٹاک ایکچینج میں بھی اس کا نتیجہ یہ دیکھنے کو ملا کہ خاص طور پر آئل اینڈ گیس سیکٹر کے جو شیئر ہیں او جی ڈی سیل پی پی ال پی او ایل پی ایس او ان میں بڑھوتری دیکھی گئی اور کرواری ہفتے کے آخری روز اگر میں جمعہ کی بات کروں تو جمعہ کو مارکٹ میں تین اپریل کو موسٹلی جو آئل اینڈ گیس سیکٹر کے شیئر تھے انہیں کیپ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے مارکٹ کے انڈیکس میں بھی تیزی دیکھی گئی لیکن اس کے بعد منڈے مارننگ کو جب انٹرنیشنل مارکٹ میں کاروبار کا آغاز ہوا لین دن شروع ہوا تو خام آئل کی قیمت جو ہے خام تیل کی اس میں 6.9 فیصد تقریباً 7 فیصد کے قریب مندی دیکھی گئی اس سے پہلے جمعہ کو خام تیل کی قیمت میں 11.9 فیصد کی بہت بڑی ایک لہر دیکھنے کو ملی تھی اور خام تیل کی قیمت جیسا کہ میں نیٹس کیا 29 ڈالر فی بیرل کے لیول پر چلی گئی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ منڈے مارننگ کو خام تیل کی قیمت میں اس منڈی کی یہ نظر آئی کہ اوپے کی جو میٹنگ منڈے 6 اپریل کو ہونا تھی وہ ڈیلے ہونے کے بعد جمعہ رات 9 اپریل کو چلے گئی انڈیکس پہ واپس آتے ہیں انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو مارکٹ میں اپورٹ کوریکشن کا جو پہلا لیول ہے 38% لیول وہ 31,918 ہے اور مارکٹ کا انڈیکس اس کے کافی قریب پہنچ گیا ہے اگر مارکٹ میں تیزی مزید کچھ دن رہتی ہے تو اگلی منزل سٹاک مارکٹ کے 100 انڈیکس کی 33,456 ہو سکتی ہے اگر مارکٹ یہاں سے موف کرتی ہے اپورٹ موف کرتی ہے تو مارکٹ میں لگ بگ ڈیڑھ ہزار پوائنٹ اور بھی بڑھ سکتے ہیں اور زیادہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اگر مارکٹ نے وہاں سے بھی تیزی کا سفر جاری رکھا تو مارکٹ کی اگلی منزل 34,994 ہے یعنی تقریباً 35,000 کا لیول ہوگا لیکن اگر ہم ڈاؤن سٹ پہ دیکھیں ڈاؤن سٹ کے اگر ہم بات کریں تو مارکٹ اگر یہاں سے واپس پلٹتی ہے تو 27,46 کا جو مارکٹ نے لو بنایا ہے الٹی میٹلی مارکٹ کی منزل دوبارہ سے وہ لو ہوگا اور اس لو پہ ایک مرتبہ پھر اٹیک ہوگا اور اگر وہ لو بریک ہو جاتا ہے تو مارکٹ کی اگلی منزل 24,287 ہوگی کرونا وائرس کے خطرات ابھی تک دنیا سے ٹیلے نہیں ہیں اور مندی کا پریشر موجود ہے مارکٹ میں نیا سرمایہ نہیں آرہا اگر مارکٹ میں یہ مندی کا رجحان برقرار رہا تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ مارکٹ 24,287 کی طرف موف کر سکتی ہے دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں سٹاک ایک سینج کا ہنڈرڈ انڈیکس کیسا بیہیف کرتا ہے اور کیا انویسٹر کو کوئی ریلیف ملتا ہے ادر وائز اگر مندی ریزیوم ہوئی تو یہ پاکستان سٹاک ایکسینج کے انویسٹرز کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہوگی اور اس میں آئلنڈ گیس سیکٹر کے جو شیئر ہیں جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ اگر سعودی عربیہ اور ریشیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو یقینا یہ ایک بھیانہ خبر ہو سکتی ہے آئلنڈ گیس سیکٹر کے لیے بھی اور اس سیکٹر کے انویسٹرز کے لیے بھی ممکن ہے ابھی تک جس طرح کے مثال لے لیجئے اوجی ڈیسل میں سیونٹی تھری کا ہمیں لو دیکھنے کو ملا ہے اگر خان تیل کے متعلق کوئی اچھی خبر مارکیٹ میں نہ آئی تو پریویس لو بھی ٹوٹ سکتے ہیں آئلنڈ گیس سیکٹرز کے شیئرز میں جی بہت شکریہ وسیم صاحب آپ نے جو ہے وہ اوورال ایک ویو پیش کیا ہے لیکن یہ ویو جو ہے ظاہر ہے کہ تھوڑا سا تخیر کا شکار ہو گیا ہماری خواہش یہ تھی کہ چونکہ اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ ان لیولز پہ آئی ہوئی ہے تو کچھ دو تین ایسے شیئرز بھی آپ ہمارے سامین کے ساتھ شیئر کرتے جو کہ اپنے لویسٹ باٹم کے اوپر موجود ہوں ٹیکنیکلی رائٹ نہ ہو کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ ٹیکنیکلز پہ چلتی ہے ٹیکنیکل کے اوپر باون تولے پاورتی پوری پوری چلتی ہے تو اب دیکھنا ہے کہ میرا خواب جو ہے وہ چوبیس ہزار والا پورا ہوتا ہے اور تین سو چالیس روپے والا شیئر جو ہے وہ تین روپے چالیس پیسے پہ آتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے اس کے حوالے سے ہم کوشش کیا کریں گے کہ ایک ویڈیو ہفتے میں سات نہیں تو کم از کم دو یا تین اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کریں